ہم نے جن کو کافر سمجھا ہے یہودی ہیں، عیسائی ہیں، سکھ ہیں، ہندو ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کافر منافق کے بارے میں ہمارا تصور یہ بنتا ہے کہ بیماری اس کے دل میں بھی ہوتی ہے لیکن یہ بیمار ایسا ہے کہ یہ شاید واللہ عالم ہمیں تصور ایسا آتا ہے کہ شاید اس کے دل میں کچھ ایمان ہوگا اور کچھ کفر ہوگا پھر وہ منافق بنتا ایک طرف کافر ایک طرف مومن درمیان میں منافق اللہ اکبر کافر ہو تو ہم سمجھتے ہیں عقیدہ آ گیا مشرق ہو ہم سمجھتے ہیں عقیدہ آ گیا تو منافق ہو تو پھر کیا خیال ہے کیا اس کے دل میں کوئی رتی بھاری ایمان کی رمک ہے منافق کے دل میں رتی بھاری ایمان نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالی نے قرآن میں فرما ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار یہ کافروں سے بڑے مجرم ہیں منافق تو جیسے کافر کے دل میں کفر کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا یا ایسے ہی منافق کے دل میں بھی کفر کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا فرق صرف یہ ہے کہ کافر وہ اپنے کفر کو چھپاتا نہیں ہے منافق اپنے کفر کو چھپاتا ہے صرف یہ فرق وگر نہ ہے یہ بھی کافر تو چونکہ یہ اپنے کفر کو چھپاتا ہے اس لیے یہ بڑا مجرم اللہ فرماتا ہے کہ یہ جتنے بھی نفقات کرتے ہیں جتنے بھی صدقات کرتے ہیں یہ قبول نہیں ہوتے ان کے بظاہر یہ کر رہے ہوتے ہیں قبول نہیں ہو رہے ہوتے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی اور یہ روزے رکھ رہے ہوتے قبول نہیں ہو رہے ہوتے عامال سارے سر انجام دے رہے ہوتے ہیں لیکن عامال قبول نہیں ہو رہے ہوتے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بنیادی شرط ہے عامال کی قبولیت کی جو ایمان اور عقیدہ ہے جو دنیا کائنات کی قیمتی ترین مطاع ہے یہ ان سے محروم